تو یہ کہانی ایسے تین دوستوں کی ہے جو اپنے زندگی سے تنگا جاتے ہیں اور اچانک سے ایک نئی شہر میں پھس جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کو اس شہر میں رہنے کیلئے ویسا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ویسا ان کو صرف اسی قیمت پر ملے گا جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور اگر یہ گیم نہیں کھیلیں گی پھر بھی یہ مارے جائیں گے تو یہاں پر ایلیس کیا اپنے دوستوں کو اس موت کی دنیا سے نکال پائے گا آج ہم اس کہانی میں دیکھیں گے تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایلیس دکھایا جاتا ہے جو بہت اچھا گیمر تھا وہ آج تک کوئی بھی گیم نہیں ہارا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو میتھامیٹکس اور گاڑیوں کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا ایلیس اپنے ڈیڈ اور بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا اتنا سب کچھ پتا ہونے کے پاوجود ایلیس کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اسی لئے اس کے ڈیڈ اسے نکمہ سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی ایلیس کو اپنا گھر نہیں اچھا لگتا تھا تو وہ اب اپنے گھر سے باہر اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے یہاں پر ہمیں اس کے دوست دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک بار میں نوکری کرتا تھا مگر اس کا بوس اسے نوکری سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس کا چکر اس کے بوس کی بیوی کے ساتھ چل رہا تھا پھر پھر اس کے بعد آتا ہے اس کا دوسرا دوست جس کو چھوٹا کہہ کر بلاتے تھے جس کے زندگی کورپریٹ کی نوکری کرتے ہوئے گزر رہی تھی مہینے کی آخر میں اس کی موم اس کی کمائی کا بڑا حصہ لجائے کرتی تھی تو ان تینوں کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تینوں ہی اپنی زندگی سے کافی پریشان تھے مگر جب یہ آپ اس میں ملا کرتے تھی تو اپنے سب ہی کموں کو پول جائے کرتے تھے ایک دن وہ سیگرٹ پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کاش زومبی بریکڈاؤن ہو جائے جس سے سب اپنے اپنے زندگیاں دوبارہ سے شروع کر سکیں تب ہی وہ روڈ کے درمیان میں مستی کرنے لگتے ہیں جس سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پولیس بھی ان کے پیچھے لگ گئی تھی تب ہی وہ ایک بیلڈنگ کے باتھروم میں آ کر چھوپ جاتے ہیں لیکن اچانک سے سب ہی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی جب یہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی بھی نہیں تھا پورا شہر ویران سے انسان تھا نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان یہاں تک کہ پورے شہر میں لائٹ بھی نہیں تھی پر ایک بیلڈنگ کے باہر لائٹس چلی ہوئی تھی جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر گیم ایریا لکھا ہوا تھا جب یہ تھوڑا سا اور آگے چاہتے ہیں گیٹ پر لیزر نیو جل جاتی ہے اور وہاں پر انہیں بہت سارے فون بھی رکھے ہوئے ملتے ہیں جب وہ فون کو اٹھاتے ہیں تو ان کے فیس سے ان فونز کی لکھ کھل گئے تھے جس میں انہی فون پر انہیں ایک گیم روز ان کے اصولوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ساتھ ہی فون پر ایک ٹائمر بھی شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ایک یڑکی آتی ہے جو اس دنیا میں پہلے سے موجود تھی وہ چھوٹے کا آئی ٹی کارڈ لے کر گیٹ گیٹ باہر پھینک دیتی ہے لیزر لائٹ کی بچھا سی کارڈ چلن گیا تھا یہ ان تینوں کو سمجھاتی ہے اگر تم میرے سے کوئی بھی گیم کھیلے بغیر یہاں سے باہر گیا تو ایسے ہی مارا جائے گا وہاں پر ان کے پاس ایک اور کالی سٹوڈنٹ آ جاتی ہے ان کی گیم اب شروع ہو گئی تھی پہلے گیم کا نام تھا dead or alive مرو یا جیو اور اس گیم کا لیول تھا three of clubs جو اس تاش کے کارڈ کا نام ہے اب یہ ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اس میں دو دروازے تھے جن پر dead اور alive رکھا ہوا تھا ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر صحیح دروازے کو نہ کھولا تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے ایلیس کا دوست چھوٹا یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک ان سب کو سب کچھ مزاک لگ رہا تھا تب ہی اس کمرے میں گیس پھڑنے لگتی ہے انہوں نے جلتی کسی دروازے کو کھولنا تھا ورنہ ان کے کمرے میں آگ لگ سکتی تھی یہاں پر جو لڑکی ان کو ملی تھی وہ کہتی ہے ہمیں الائی والا دروازہ ہی کھولنا چاہیے یہ بات سن کر کالی سٹوڈنٹ بھی نہ سوچے سمجھے الائی والا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے وہ پیچاری ماری جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی dead والا دروازہ کھولتی ہے سب اب وہاں پر آ جاتے ہیں یہ سب کے سب بچ گئے تھے اب سب اس گیم کو سیریس لینے لگے تھے کیونکہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی اگلے کمرے میں آگر بھی وہاں پر دو دروازے تھے یہاں پر لڑکی جو ان کے ساتھ تھی وہ الائی والا دروازہ کھولنا ہوگا پر الائی والا دروازہ کے اندر اتنی ہمت کا تھی اس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ صحیح دروازہ نکلتا ہے سب اس گمرے کے اندر چلے گئے تھے اب آگے بھی دو اور دروازے تھے یہاں پر بھی انہیں صحیح دروازے کا چناؤ کرنا تھا ایلیس کا دوستوں سے کہتا ہے تمہیں اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ وہ بہت اچھا گیمر تھا تو بھی ایلیس کو یاد آتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں آتے ہوئے اس نے ایک میپ نقشہ دیکھا تھا جس میں سات گمرے تھے جہاں پر پھر سے الائیو رکھا ہوا تھا ایلیس اپنے دوست کا فون لے کر پھر سے پرانی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے جب اس کالیج سٹوڈنگ نے الائیو والا دروازہ کھولا تھا تو یہ دیکھتے ہیں آگے ادھر کوئی بھی دروازہ نہیں تھا مگر وہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اسی دروازے کو کھول لیتے ہیں ان سب میں ایلیس کے دوست چھوٹے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا یہ گیم سے باہر آ چکے تھے ان کے سامنے three of clubs کا کارڈ رکھا ہوا تھا تب ہی ان کی سب کے فونز پر میسیج آتا ہے ان سبی کو تین دن کا ویزا ملتا ہے کیونکہ وہ کارڈس three of club کا کارڈس تھا اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کی گیم کے کچھ حصولوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو یہاں پر تاش کے کارڈس ان کی گیم سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر انہیں اس پیٹ کا کارڈ ملے گا تو گیم physical activity پر ہوگی یعنی کہ انہیں خود ہی اپنے آپ کو استعمال کرنا ہوگا مگر اگر کارڈ club کا ہوا تو گیم کو پوری ٹیم مل کر کھیلے گی وہیں اگر کارڈ diamond کا ہوا تو دماغ لگانے والا ہوگا اور اگر heart کا ہوا تو انہیں آپس میں ہی ایک دوسری کو دھوکہ دینا ہوگا ابھی بھی ان کو فیسا کی سمجھ نہیں آئی تھی اصل بات تو ان کو تب پتہ چلتی ہے جب ان کی سامنے ایک آدمی مارا چاہتا ہے ایک لیزر نائٹ آ کر اس آدمی کو مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کا بھی ویزا ایکسپائر ہوا ختم ہوا تو یہ سب بھی مارے جائیں گے اور یہ ویزا انہیں تب بھی مل سکتا ہے جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے تو اب یہ ایک گھر میں آ کر آرام کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایلیس کے دوست چھوٹے کے پاؤں میں چھوٹ لگ گئی تھی اور ان کے پاس ویزا بھی تین دن کا تھا تب یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کام کر رہا ہے جبکہ باقی سب الیکٹرونک ڈیوائسز بند تھی پھر وہ لڑکی جو ان کو یہاں پر ملی تھی وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تین دن سے یہاں پر فسی ہوئی ہے اور اس نے دو گیمز کو کھیل بھی لیا ہے پھر وہ یہاں پر بیٹھے بات کرتے ہیں کہ اچانک سے سب ہی لوگ کہا جا سکتے ہیں کہاں گائب ہو گئے یہی پر ایلیس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج رات بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ اس گیم کو کھیلے گا اور اگر انہیں کوئی بھی اس گیم میں پلیئر ملا جو کہ ڈاکٹر ہو تو وہ چھوٹے کے علاج کیلئے لے کر آئیں گے کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ اب اس لڑکی کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر دونوں گیم کھیلنے چاہتے ہیں جہاں پر یہ گیم والی بیلڈنگ میں آگئے تھے وہاں پر اور بھی تیرہ پلیئرز موجود تھے یہی پر ایک سفید بالوں والے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو کھڑا اپنی کسی ڈیوائس کو چارج کر رہا تھا ہم ایک اور لڑکی یوسیگی کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک پیدرین ماؤنٹین کلیمبر تھی اس کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا مگر اس کو اکیلے ہی کام کرنا اچھا لگتا تھا یہاں پر اس گیم کا نام ٹیگ تھا یعنی کہ انہیں ٹیگر نشانے بات سے بچنا تھا یہی پر اس گیم کا لیول فائف اوف سپیٹ تھا مطلب یہ گیم فیسیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ اپنی جان انہیں اس نشانے بات سے بچانی ہوگی انہوں نے اس گیم میں ایک ایسے کمرے کو دوننا تھا جس میں ایک بٹن ہے اس کو دبانے سے گیم ختم ہو جائے گی اور اسے کھیلنے کا ٹائم ڈیسمنٹ کا تھا اگر انہوں نے اس گیم کو ختم نہ کیا تو پوری بیلڈنگ وہی پر بلاس رو جائے گی سب کے سب مارے جائیں گی اب سب لگ لگ ہو کر اس دروازے کو ٹھونڈنے لگتے ہیں اوپر والی بیلڈنگ پر سفید بالوں والا لڑکا بھی کھڑا تھا جو سب کو ہاتھ ہلا رہا تھا لیکن اچانک سے ادھر نشانے بازا جاتا ہے جس نے گھوڑے کا ماس پہنا ہوا تھا یہی پر موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا وہ باگر دے کے ہی سب پر گوئیوں کے نشانے لگا کر انہیں مار رہا تھا ایلیس اسے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جو ماس پہنا ہوا تھا اس وجہ سے وہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتا تھا اپنے دعائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا یہ بات ایلیس وہاں پر سب کو بتا دیتا ہے تب ہی یوسی کی وہاں سے پائپ سے مدد لے کر اوپر والی منزل پر جا کر دروازے کو چیک کر رہی تھی ایلیس کو یہاں پر ایک اور پیئر ملتا ہے جس کا نام ایگونی تھا اور اس نے ہاتھ پر عجیب سی گھڑی بھی باندھی ہوئی تھی ایگونی ایک ٹرین فائٹر تھا وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے تم اس نشانے باز کا دھیان بڑھکا کر نیچے کی طرف لاؤگے اور میں اس کو پیچھے سے مار دوں گا جب وہ اسے نیچے لاتا ہے تو ایگونی اسے نہیں مارتا بلکہ اس کی گولیوں کے ختمونی کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے ساتھی کو مروا دیتا ہے ایگونی کتنا جیپ ہے نا وہ اس کے بعد اس نشانے باز پر گیس چھوڑتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران ایلیس کو بھی ایک دروازہ مل گیا تھا جہاں پر بہت سارے گولیوں کے نشان تھے ورنہ اگر وہاں پر کچھ نہ ہوتا تو نشانے باز اس دروازے پر اتنی گولیاں نہ چلاتا سفید بالو والا لڑکہ بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا وہ ایلیس کے ساتھ اسی کمرے میں چاہتا ہے پر وہاں پر ان کا ساملہ ایک اور نشانے باز سے ہوتا ہے پر یہاں پر یہ سفید بالو والا لڑکہ اپنی ٹیوائز سے اس نشانے باز کو چھٹکا دیتا ہے جس ٹیوائز کو ہم نے شروع میں چارج ہوتے دیکھا تھا لیکن وہ نشانے باز دوبارہ سے ہوش میں آگر ان پر حملہ کرتا ہے ایلیس بچھتے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا تھا جہاں پر ہی دیکھتا ہے ادھر دو بٹن تھے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ہی دبانا تھا ایلیس اب آفاز دیکھ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے وہاں پر یہ یو سی کی آ گئی تھی وہ آ کر دیکھتی ہے کہ نشانے باز یہاں پر بھی پہنچ کر ایلیس کے ساتھ لڑ رہا تھا تبھی یو سی کی اسی سفید بالو والے لڑکے کی ٹیوائز کی مندد سے ایک اور نشانے باز کو چھٹکا دیتی ہے جس کے بعد دونوں اچھل کر ایک ساتھ دونوں بٹنز کو دبا دیتی ہیں پر ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ایک سیکنڈ پہلے ہی اپنے ٹاسک کو پورا کر لیا تھا یہاں پر جب نشانے باز اپنا ماسک اتارتا ہے تو وہ ایک عورت تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک پلیئر تھی اس کا ٹاسک یہاں پر سب کو مارنا تھا ایلیس دیکھتا ہے اس عورت کے گلے میں پٹا بندہ ہوا تھا جو کچھ دیکھ کے بعد بلاسٹ ہو جاتا ہے وہ عورت ماری جاتی ہے اس کے بعد ایلیس اور اس کی دوست دونوں وکی ٹاکی پر بات کرتے ہیں انہیں ایک بیچ کو تعلاش کرنا تھا سفید بالو والے لڑکے کو اسی عورت کی چیپ سے کاغذ ملتا ہے جس پر کچھ لائنز بنی ہوئی تھی یہ اسے اپنے پاس راتھیتا ہے پھر جب یہ گھر آ کر بات کرتے ہیں جہاں پر ایلیس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ ان کو اسی میسیج کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے وکی ٹاکی پر سنا تھا کتر وہ لڑکی جو چھوٹے کے ساتھ تھی ان دونوں کا ویزا ختم ہونے والا تھا اسی لیے انہیں دوبارہ سے گیم کھیل کر ویزا حاصل کرنا تھا یہ گیم اب ان چاروں کو کھیلنی تھی اور اس کا نام تھا ہائیڈ اینسی اس گیم میں انہوں نے چھپ کر ایک دوسرے کو ڈھوننا تھا اس گیم کو کھیلنے کے لیے انہیں ہیڈ فون اور اینکین دی جاتی ہیں جیسے ہی کہ اسے پہنتے ہیں ان سب کی گردنیں لوک ہو جاتی ہیں اور ان کے گلوں میں بھی ویسا ہی پٹا آ گیا تھا جو اس عورت کی گردن میں تھا یہ وہ چشمے لگا کر ایک دوسرے کے چیرے کو سکین کر رہے تھے اس گیم کا لیول سیون آف ہارٹس تھا اب ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہوگا اس گیم میں ایک انسان جان لیا وہ خود بیڑیا بن جائے گا گیم یہ پندرہ منٹ کے بعد جو ولف بیڑیا بن کر رہے گا اس کے علاوہ باقی سب کو مار دیا جائے گا یعنی کہ اس گیم میں صرف ایک انسانی بچے گا جب ایلیس کا چھوٹا دوست یہ سنتا ہے کہ سب مارے جائیں گے وہ پاگل سا ہو گیا تھا اور اپنا وہ پٹا اتارنے کی کوشش کرتا ہے ایلیس کہتا ہے نہیں پاگل ایسے مت کرو ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور اسی دوران ایلیس اور چھوٹے کا آئی کونٹیکٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ بہت ہی غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہاں پر ایلیس ولف بن گیا تھا اب یہ سب سمجھ گئے تھے کہ انہیں ولف بننے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا جب وہ لڑکی ولف بنتی ہے تو جا کر ایک گارڈن باق میں چھپ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ پندرہ منٹ تک چھوپی رہے اسے کوئی نہ ڈونڈے جسے وہ گم میں بچ جائے گی مگر اس کو ایلیس کا بار والا دوست تھوٹ لیتا ہے ان دونوں کی آپس میں وہاں پر بہت لڑائی ہو رہی تھی ایلیس بھی یہاں پر آ گیا تھا انہیں چھڑبانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ولف بن جاتا ہے یہ دونوں اب ایلیس کو گھر کر اسے مارنے لگتے ہیں لیکن چھوٹا دوست وہاں پر آ کر ایلیس کو یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے ان تینوں کو یہاں پر اپنے پرانی یادیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کتنا اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا اور وہ لوگ کتنے پیار سے رہا کرتے تھے مگر اب اس گیم کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی دشمن بن چکے تھے ایلیس سب یاد کر کر لو رہا تھا وہ اپنے دوستوں کو ڈھونڈا ہے انہیں آواز لگاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ سب اب یہی چاہتے تھے کہ ایلیس ہی آگے اس گیم کو کھیلے آخر کے دس سیکنڈ میں بار والا دوست ایلیس کو مل دیا تھا وہ ایلیس سے کہتا ہے کہ ایلیس تمہارا شکریہ اور ایلیس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوست کا پٹا پھٹ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ایلیس کی تینوں دوستوں کی گردنیں اڑ گئی تھی وہ اپنے دوستوں کی موت پر بہت روتا ہے اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا اگلے دن یوسی کے جب اپنے لئے کھانا دلاش کر رہی تھی تو روڈ پر وہ پڑے ہوئے ایلیس کو دیکھتی ہے اس کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آئی تھی ہم دیکھتے ہیں یوسی کے کو گھر میں اکیلی رہنا پسند تھا جب ایلیس کو پھوش آتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے تم نے گیم میں میری مدد کی تھی اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں یوسی کے اس کو بتاتی ہے کہ میری ڈیڈ ایک بہت اچھی ماؤنٹن کلیمبر تھے ان کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا پر جب ان کی موت ہوئی تو میڈیا والوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی کہ انہوں نے اپنی جان خود نہیں ہے اس کا بتانے کا یہ مطلب تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے پیاروں کو ضرور کھوئیں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ مر جائیں موت تو تب ہی آئی گی جب ہمارا وقت ہوگا اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں لڑنا ہوگا وہ ایک قسم کا ایلیس کو حوصلہ دے رہی تھی ایلیس اس کی باتیں سن کر اٹھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس گیم کی ہیڈ کو ڈونڈے گا اور اپنے دوستوں کی موت کا بدلہ لے گا پر اب ان دونوں کا ویزا بھی حتم ہونے والا تھا اسی لیے ابھی ایراد کو گیم ایریا ایک ٹینل میں پہنچاتے ہیں وہاں پر آگے جانے پر ان کو بس میں تین پلیئر ملتے ہیں جو پہلی یہ تین گیمز جیت چکے تھے اور ان کی کافی اچھی دوستی بھی تھی ایک ریل کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہا تھا اس گیم کا نام تھا دسٹنس فاصلہ اور اس گیم کا لیول فور اوف کلب ہے یعنی کہ یہ ٹیم ورک والی گیم تھی سب کو مل کر کھیلنی ہوگی ان کو دو کھنٹے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچنا تھا اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کی فون میں انڈیکیٹر بھی تھا جس سے ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا فاصلہ دیکھ کرنا ہے یہ بس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں پر اس میں فیولی نہیں تھا پھر یہ سب ہی بھاگ کر فاصلہ دیکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس ٹینل کے دوسری سائٹ تک جانا تھا جو کافی لمبا راستہ تھا یہاں جس پلیئر کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا اس لئے اپنے دوستوں کو جانے کا کہتا ہے وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے پر اب خیل کر بھی کیا سکتے تھے اب یہ اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب یہ بھاگتے بھاگتے چھے کلومیٹر کا فاصلہ دیکھ کرتے ہیں تب ہی وہاں ایک کالا پینتھر آ گیا تھا جو ان میں سے تین پلیئر میں سے ایک پلیئر کو کھا جاتا ہے جو انہیں بس میں ملے تھے جب پینتھر اس کو کھا رہا تھا تو باقی کے تینوں موقع دیکھ کر آگے بھاگتے ہیں جب آگے جاتے ہیں تو ایلیس ادھر ایک بائک دیکھتا ہے اب بائک میں فیول تو تھا لیکن بیٹری نہیں تھی اس لیے یہ اس بائک کو واپس سے بس کی طرف لچانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ بس میں اس بائک کا فیول ڈال دے اور جو بس میں پلیئر ہے جس کے ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی بچ جائے ادھر یوسکی اور اس کے ساتھ ایک پلیئر ٹنل کی آخر تک آ گئے تھے مگر ادھر پانی کے بیریئرز تھے جس میں بہت سارا پانی تھا اور گیم کی ختم ہوتے ہی وہ پانی ٹنل میں آئے گا سب کی سب مارے جائیں گے پانی اب ٹنل میں آنے لگتا ہے وہ پلیئر جو یوسکی کے ساتھ تھا وہ اسے پچانے کی کوشش کرتا ہے ایلیس بھی بس کو لے کر آ گیا تھا جہاں پر یوسکی اپنا ہاتھ ایلیس کی طرف پڑھاتی ہے جس صرف وہ تو اب بس میں آ گئی تھی پر ان کی بس پانی میں ٹوپ جاتی ہے جب پانی واپس جاتا ہے کر ایلیس پریشان ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ فان پر ہمیں تبھی زیرو ڈسٹنس نزل آ رہا تھا وہ تو شروع سے ہی گول میں بیٹھے تھے یہ تینوں اس گیم کو جیت گئے تھے جس کے بعد ایلیس اور یوسکی ایک پول کے نیچے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے ایلیس اس کو ایک بیچ کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے ہمیں اس گیم کی ہیڈ کو ڈھونڈا ہوگا کیا بتا وہاں اس جگہ پر لوگ بھی ہوں یہ اب کچھ دن تک ہیڈ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اسی دوران یوسکی ایلیس کو شکار کے طریقے بھی بتاتی ہے ان کی دوستی اب کافی اچھی ہو گئی تھی ایک دن یوسکی اور وہ یہ میریہ میں سبھی پیئرز پر نظر رکھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ پر وہی عجیب سی بندی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہیں جو ہم نے ایگونی کے ہاتھ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پر بندی دیکھی تھی یہ سمجھ گئے تھے کہ جن لوگوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے وہ ایک ہارس گروپ کا حصہ ہے جو گیم کے بعد زندہ بچتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں یہ دونوں اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے یہ پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں انہیں ایک ہاتھین نظر آتا ہے یہ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ پوری شہر میں بجلی نہیں ہے پر یہاں پر پوری بجلی ہے اتنے میں کوئی وہاں پر آ کر انہیں بے ہوش کر کے اپنی ساتھ گئے گیا تھا جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کے سامنے کچھ لوگ تھے وہاں پر ایک آدمی جس کو سب ہیٹر کہتے تھے کہتا ہے میں یہاں کارکنگ ہوں اور اس کو ریال ورڈ اصل دنیا میں بھی جانے کا راستہ پتا تھا ادھر دیوار پر سب ہی تاش کی کارڈز تھے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی سب لوگ میرے خاص آدمی ہیں وہ گیم کو جیت کر میرے پاس کارڈز کو جمع کروا دیتے ہیں اور اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی سارے کارڈز مل جاتے ہیں تو ایک ہی اصل دنیا میں جا سکتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہیں اب ایک اور گیم کھیلنی ہوگی وہ یہ کہ اگر تم جیت چاہتے ہو تمہیں اسی کارڈ کو میرے پاس جمع کروانا ہوگا اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ایلیسور یو سی کی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لیے دونوں ہیٹر کے بات کو مان لیتے ہیں رات کو یہ جب سب کے ساتھ گیم کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایگونی اور سفید بالوں والے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں اس گیم میں انہوں نے چار جنگلی جانوروں کو مارنا تھا جس میں بیگ ٹائگر، پینثر اور ایگل ہے ایگونی کی ٹیم کے پاس ہتھیار تھے اس لیے آرام سے وہ جانوروں کو مار دیتے ہیں ادھر دوسری طرف یو سی کی کی ٹیم کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اندھیری ویلڈنگ میں ایک نمبر کو ڈھونڈنا تھا اور ان کے پاس صرف نو مانچس کی ٹیلیا تھی یو سی کی کو بھی وہ نمبر مل جاتا ہے اصل گیم تو ایلیس کے ساتھ تھی ایلیس کو ایک لڑکی جو کہ ایک سرچن تھی ہیٹر کے گروپ سی تھی اس لیے ایلیس کا ٹیسٹ لے رہی تھی کہ وہ قابل ہے یا نہیں کہ اسے ہیٹر کے ٹیم میں رکھا جائے گا یا نہیں جو ایلیس کے ساتھ یہ لوگ گیم کھلنے والے تھے اس کا نام تھا لائٹ بلپ سبھی پلیئرز کو پچھلی کے ٹرانسفورمرز کے نیچے کھڑا کیا جاتا ہے اور ٹنل میں بھی پانی بھر رہا تھا اس گیم کا لیول تھا فور اوف ڈائمنڈز مطلب یہاں پر ایلیس کو اپنا دیمارک لگانا تھا ان کی سامنے ایک بلپ تھا اور سامنے تین سوچز تھے اے بی اور سی انہیں پتا کرنا تھا کہ کس سے بلپ چلے گا مگر ان کی اصل پریشانی یہ تھی کہ بلپ والا دروازہ بند ہو جائے گا ان کو نہیں پتا چلے گا کہ بلپ چل رہا ہے یا نہیں وہی پر ایک لڑکی تاروں کو جب چیک کرتی ہے تو بھی چاری بھی موت ماری گئی تھی پر ایلیس اپنا دیمارک لگاتا ہے اور اس ٹاس کو بھی پورا کر لیتا ہے مطلب بی سے سوچ چلانا تھا اس سرچن کو جواب پہلے ہی پتا تھا پر وہ ایلیس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اب خیر ایلیس دوبارہ سے ہوتن لاتا ہے ایلیس کو ہیٹر کی سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ایلیس بھی اب اس کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا آج کے دن ہیٹر کا بھی ویزا ختم ہونے والا تھا اس لئے وہ سب کو بتاتا ہے کہ آج رات وہ گیم کھیلنے جائے گا ایگو نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے شاید آج کچھ ہونے والا تھا رات کو ہیٹر کی جانے کے بعد اگلی صبح ایلیس اور یوسی کی سب سے پوچھتے ہیں کی اصل دنیا میں جاگر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کیا بتا وہ اگلی گیم میں پس جائیں کوئی کہتا ہے وہ لیزر نائب سے ماری جائیں گی کسی کے پاس بھی صحیح جواب نہیں تھا تب ہی ایلیس کو گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ دیکھنے جاتا ہے تو اتر ایگولی کے آدمی بہت ساری ناشوں کو ڈسک بین میں ڈال رہے تھے اتر سفید پاروں والا لڑکا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب وہ لوگوں کی ناشے ہیں جنہوں نے اس ہوتیل کی اصولوں کو نہیں مانا تھا اور میرے پاس یہاں سے نکلنے کا ایک پلان ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہیٹرز کی سبھی کارڈز کو چھوڑانا ہوگا ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اصل دنیا میں بھیجے کابی یا نہیں ایلیس بھی مان جاتا ہے جب ان کو میٹنگ میں بلائے جاتا ہے تو انہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ ہیٹر مر گیا ہے ایگونی بتاتا ہے کہ ہیٹر گیم میں مارا گیا مطلب اس کا بھی خون ہو گیا تھا ایگونی خود کو اس کے مرنے کے بعد وہاں کا کنگ بنا لیتا ہے جب سب پلیئرز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایگونی اب ان کا نیا کنگ ہے اور ہیٹر مر چکا ہے سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے اسی طوران سفید بالوں والا لڑکا ایلیس کو ایگونی کے کمرے میں پھیشتا ہے تاکہ اس کی تیجوری میں صرف وہ سبھی کارڈز کو چرا سکے یہ ایلیس کو جب پاسفورٹ بتاتا ہے تو وہ غلط تھا وہاں پر سائرن پشنی لگتے ہیں سفید بالوں والا لڑکے نے پاسفورٹ تو صحیح بتایا تھا پر ایلیس غلط تیجوری کی طرف چلا گیا تھا جب ایگونی کے آدمی ایلیس کو پکڑ کر مار رہے تھے تو ایگونی وہاں پر ہیرن والی پینٹنگ کی طرف دیکھ رہا تھا سفید بالوں والا لڑکا سمجھ گیا تھا کہ تیجوری اس پینٹنگ کے پیچھے ہے ادھر ایلیس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا آج رات اس کا ویزا بھی ختم ہونے والا تھا دوسری طرف سفید بالوں والا لڑکا تیجوری تک پہنچ گیا تھا اور سبھی کارڈز کو چرا کر اپنی دوست کے ساتھ ہوتیل سے باہر جانے لگتا ہے اس کی دوست کو جاتے ہوئے ایلیس کے بارے میں برا لگ رہا تھا جب وہ ہوتیل سے باہر جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہوتیل پر لیزر لائٹ تھی مطلب آج رات گی میریہ ان کا ہوتیل ہی تھا اور ہوتیل میں جتنے بھی لوگ تھے سب وہاں کی پلیئر بن چکے تھے تبھی ہوتیل میں ایک اناؤنسمنٹ اعلان کیا جاتا ہے سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے جہاں پر ایک لڑکی کو مرا دیکھتے ہیں کسی نے چاکو سے اسے مار دیا تھا ان سب کے فون پر انہیں میسیج ملتا ہے سب کو اس لڑکی کے قاتل کو دھوننا ہوگا اور اس گیم کا نام ہے ویچھنٹ ان کے پاس دو گھنٹے تھے اور قاتل کو دھون کر انہیں ہوتیل کے باہر جلانا ہوگا تبھی گیم کا دی اینڈ ہوگا سب ہی اس کی دوست کو آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اصل قاتل اس کی دوست ہی ہے کیونکہ وہی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی پر سرجن لڑکی آ کر سب کو روکتی ہے اب وہاں پر ایگونی بھی آ گیا تھا اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ سب کو مار دو کیونکہ قاتل نینی بھی سے ہے اگر قاتل کو مار دیا تو گیم خود ہی قتم ہو جائے گی اسی وجہ سے ہوتل میں ایک حلچت مچ جاتی ہے ایلیس کو بھی یوسی کی انٹھون لیتی ہے ادھر سرجن لڑکی اس مری ہوئی لڑکی کی لاش سے چاگو نکال کر اس پر انگلیوں کے نشان کو چیک کرتی ہے چھت پر سفید بالو والا لڑکا ایگونی کی آدمی سے مل کر کہتا ہے ہم میں سے کوئی تو ہے جو گیم ماسٹر سے ملا ہوا ہے اور اس کو ہماری ساری انفرمیشن دی ہے اور یہ سب سن کر اس آدمی کو بہت خسراتا ہے وہ سفید بالو والا لڑکے کو شوٹ کرنے والا تھا تب ہی ادھر وہ الٹا فلیر گن سے اسے ہی آگ لگا دیتا ہے سرجن کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اصل قاتل کون ہے اس سے پہلے وہ سب کو بتاتی کچھ لوگ آگر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں ایگونی سب کو جمع کرتا ہے ایلیس کہتا ہے اصل قاتل تم ہو ایگونی کہتا ہے ہاں میں نے مارا تھا اس لڑکی کو پر کسی کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ ایگونی پر کوئی گولی چلاتا ایلیس کہتا ہے نہیں تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا بلکہ ہیٹر کو مارا ہے ایگونی نے ہیٹر کو اس لیے مارا تھا کیونکہ ہیٹر کا دماغ ان لوگوں کے درمیان میں رہ کر خراب ہو چکا تھا وہ اس گیم کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا لیکن وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا وہ سے کبھی بھی گوانا نہیں چاہتا تھا اس لیے اب اس کو لگ رہا تھا کہ ہیٹر کی موت کے ذمہ دار سب لوگ ہیں اس لیے اس نے ہوتل میں قتل عام شروع کروایا تھا ایریس کہتا ہے کہ گیم ماسٹر ہماری ساتھ ابھی بھی گیم کھیل رہا ہے تاکہ وہ ہمیں یہاں پر پھسا سکے اس لڑکی نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اس بات کو سابق کرنے سرچن لڑکی بھی آ گئی تھی وہی پر اس مری ہوئی لڑکی کی دوست کہتی ہے میں ہی ڈیلر ہوں جو گیم ماسٹر سے ملی ہوئی ہوں تب ہی ایک لیزر لائٹ آ کر اسے بہت بے رہمی سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایکنی کا ایک آدمی آ کر سب پر گولیاں چلا رہا تھا مگر ایکنی اسے آگ میں لے کر کوٹ جاتا ہے اور سب کی جان بچ گئی تھی پھر باقی کے لوگ بھی اس مری ہوئی لڑکی کی لاش کو آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جس سے گیم یہی پر حتم ہو گئی تھی ہوتل کو آگ لگ چکی تھی سب چلتے ہوئے ہوتل کو دیکھ رہے تھے تب ہی ہم سفید بالوانے لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس 10 آف ہارڈز کا کارڈ تھا اب اس کو یہاں سے نکلنے کے لیے بس فیس کارڈ کی ضرورت تھی اگلے دن ایلیس کو سمری ہوئی لڑکی کی ویڈیو دیکھتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ گیم ڈیلر ہے انہوں نے ہر گیم کا انٹ پتا ہوتا تھا انہیں گیم کو دلچسپ بنانے کے لیے کہا جاتا تھا اور چس دن انہوں نے بتایا کہ وہ گیم ڈیلر ہے دونوں ماری جائیں گی یہ ان کی ویڈیو میں ایک بیلز کو بھی دیکھتے ہیں جب یہ ادھر چاہ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری لیاشیں پڑی تھی ادھر صوف ایک پارو والا لڑکا بھی تھا جو آ کر انہیں وہی کاغذ دکھاتا ہے جو اس کو اسی عورت کی جیب سے ملا تھا جو نشانے باز تھی اصل میں وہ یہاں پر آنے کا نقشہ تھا اس سے پہلے یہ کچھ سمجھ پاتے ساری لائٹس چل جاتی ہیں وہاں کمپیوٹر سکرین پر ہم ہیٹر کے گروپ کی ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو گیم ماسٹر کے لیے کام کرتی تھی وہ ان کو سبھی کارڈز کو جمع کرنے پر انہیں مبارک بات دیتی ہیں کہتی ہے آپ لوگ اگلی راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں اگر انہوں نے اسے پار کر لیا تو انہیں فیس کارڈ مل جائے گا جب یہ لوگ بیلڈنگ سے باہر آتے ہیں ان سب کی نظر ایک بینر پر پڑھتی ہے جس پر کنگ کا کارڈ تھا اور وہ بینر شہر بھر میں گھومایا جا رہا تھا تو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سی گیم پسند آئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے